اسلام علیکم سیف سیڈیو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کی ہر لائنس آئی جی پنجاب کی زیرے صدارت لاہور پولیس کے پیشہ ورانہ امور کے بارے اہم اجلاس آئی جی پنجاب انام غنی کا کہنا ہے کہ کرائم ہورس پورٹ ایریاز کی نشاندہی کے ساتھ وہاں ڈالفن اور پیرو کے پیٹرولنگ پلان کو مزید موثر بنایا جائے شہریوں کی ملاق ہتیانے والے بدماشوں اور قبضہ گروپس کے خلاف زیرو ٹالرس کے تحت کرروائی کی جائے کرائم پوکٹس میں پیک ٹائم کے دوران سرکل افسران خود فیلڈ میں پیٹرولنگ پلان اور صورتحال کی مونیٹرنگ کریں منشیات فروشی کے کلہ کمہ کے لیے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں مزید تیزی لاتے ہوئے ملزمان کو پابندے سلاسل کیا جائے تعلیمی اداروں کے گرد منشیات فروشی میں ملوث اناثر سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے سپروائزری افسران مثالی لیڈر کا کردار ادا کرتے ہوئے متحد سٹاف سے بہترین پرفارمنس لیں لاہور سیالکورٹ موٹرو ویز زیادتی کیس کے ملزمان کو گرفتار کرنے والے افسران اور اہلکاروں کے ازاز میں تقریب آئی جی پنجاب انام غنی نے فرض شناس پولیس افسران اور اہلکاروں کا تعریفی اثنات اور کیش انامات سے نوازا سٹینٹرل پولیس آفیس میں منقضہ تقریب میں چالیس افسران اور اہلکاروں میں پچیس لاح کے نقد انامات تقسیم کیا گئے انامات حاصل کرنے والوں میں سی آئی اے، سی ٹی ڈی، سی آر او سمیت دیگر شعبوں میں تعیونات افسران اور اہلکار شامل ہیں آئی جی پنجاب انام غنی کا کہنا ہے کہ سہنیا گجرپورا مشکل اور چیننجنگ کیس تھا جس میں پنجاب پولیس اللہ کے فضل اور اپنی پیشہ ورانہ مہارت سے سرخرو ہوئی انویسٹیگیشن سی ٹی ڈی اور دیگر شعبوں کی انتھک محنت اور بہترین ٹیم ورک کی بدولت ملزمان مختصر عرصے میں گرفتار ہوئے محنتی قابل اور فرض چناس افسران اور اہلکاروں کی بھرپور حسنہ فضائی پنجاب پولیس کی آسن روایت ہے انویسٹیگیشن پولیس نشتر کالونی لاہور نے رشوت دینے والا ملزم گرفتار کر لیا ملزم نے قتل کے نامزد ملزم کو دو لاکھ روپے رشوت دینے کی کوشش کی تھی نامزد ملزم حیدر بٹ نے دو ماہ قبل شہری نعیم کو کیبل کے تنازع پر اندھا دھند فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا ڈی ایج انویسٹیگیشن شارک جمال خان کا کہنا ہے کہ جرائیم پیشہ ناصر کے خلاف بھرپور کا روائیاں جاری رہیں گے ڈی ایج انویسٹیگیشن شارک جمال خان کی اپنے دفتر میں میڈیا نمائندوں سے گفتگو دو سالہ معصوم بچی کو زیدتی کا نشانہ بنانے والا ستیلا نانا ٹیکسی ڈرائیور کا قاتل اور ڈکیٹ گینگز کی ملزمان گرفتہ انویسٹیگیشن شالی ماہ نے چھبی سالہ ٹیکسی ڈرائیور محمد علی کے اندھے قتل کی واردات میں ملوث ملزم کو گرفتار کر لیا گرفتار ملزم تاہیر نے دورانے ڈکیٹی مضاہمت پر شہری محمد علی کو کندہ میں فائر مار کے قتل کر دیا تھا انویسٹیگیشن پولیس ستو قتلہ نے جاوید عرفجیدی ڈکیٹ گینگ کے تین ملزمان کو گرفتار کیا ملزمان جاوید عرفجیدی، ہیدر علی اور فاروق ڈکیٹی اور رہزنی کی متعدد مقدمات میں ملوث تھے ملزمان چند روز قبل ریسٹورانٹ پر دورانے ڈکیٹی فیملیز سے موبائل فانس، نقدی اور تلائی زیورات چھینکے فرار ہو گئے تھے انویسٹیگیشن پولیس موچی گیٹ نے چالیس لاکھ روپے سے زائد مالیت کی ڈکیٹی کی واردات میں ملوث تین ملزمان کو گرفتار کیا ملزمان کے قبضے سے بائیس لاکھ روپے نقدی برامت کر لی گئی ہے ملزمان نے وحیر ٹریڈنگ کمپنی میں ڈکیٹی کی واردات کی کہانہ پولیس کی کارروائی، تین رکنی جیدی موٹر سائیکل سنیچر گینگ گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج، مزید تحقیقات کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے ملزمان سے آٹھ موٹر سائیکلز، تین پیسٹل اور گولیاں برامت ملزمان کا دورانے تفتیش متعدد وارداتوں کے انکشاف ایس پی موڈل ٹاؤن دوست محمد کی ایس ایچو کہانہ اور ان کی ٹیم کو شاباف ایس پی صدر اوپریشن حفیظ رحمان بکٹی کی تھانہ گرین ٹاؤن میں پریس کانفرنس تھانہ نواب ٹاؤن پولیس نے صدر ڈویزن میں ڈکیٹی اور موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں ملوث تین رکنی گینگ گرفتار کر لیا ملزمان تو شوپنگ مال کے قریب ڈکیٹی کی واردات کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا ملزمان کے قبضے سے تیرہ موبائل فانس، پانچ موٹر سائیکلز اور ناجائز اسلحہ برامت ملزمان کے ابتدائی تفتیش کے دوران صدر ڈویزن میں بارہ وارداتوں کے انکشاف ایس پی صدر کا ملزمان کی گرفتاری پر ایس ٹی پیو چونگ اور ایس ایچو نواب ٹاؤن ان کی ٹیم کو شاباف ساندھا پولیس لاہور نے موٹر سائیکل چور اور ڈکیٹ گینگ کے تین ملزمان گرفتار کر لیے ملزم علی حسنین کے قبضے سے تین سو گرام چرس برامت ملزمان ادنان اور علی رزا کے قبضے سے دو پسٹلز اور گولیاں اور موٹر سائیکلز برامت ملزمان پر لاہور کے متعدد تھانوں میں چودہ مقدمہ درج تھے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج مزید تفتیش چاند راوی روڈ پولیس کی کارروائی دو رکنی موبائل کیش سنیشر اور موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار بلال عرف بلو اپنے ساتھی بوبی کے ہمرا گرفتار ملزمان کے قبضے سے معصوم لوگوں سے چھینی پچاس ہزار نقد رقم دو موٹر سائیکلز ناجائز اسلحہ اور موبائل برامت ریسٹرک پولیس آفیس ایچ اکوال محمد بن شرف کی ہدایات پر مجرمان اشتہاریوں کے خلاف کریک ڈاؤن ایس ڈی پیو صدر سرکل وقار عظیم کی سربراہی میں ایس اچو زہیب علی اور ان کی ٹیم کی کام یاب کر روائی ایس ای زمیر حسین مجرم اشتہاری سلیمان تاریخ جو ضرر کی کیس میں ملوث تھا کو جدید تقنیقی وسائل سے گرفتار یہ تھی اب تک کی خبریں مزید ابریٹس اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے ہماری اپسائر www.psea.tv موسیقی